اسلام علیکم دوستو میں حاکیم شہباز آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ویسے میرے چینل کنام ہے حاکیم عبدالشہباز اچھا دوستو آج میں وہ چیز بتا رہا ہوں کہ شاید آج تک لائیو ویسے تو جو چیزیں میں نے لائیو آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھایا وہ کسی نے نہیں دکھایا تو دوستو وہ چیز بتا رہا ہوں کہ وہ مرد نہیں جو اس نسخے کی چوتھی خوراک برداشت کر سکے کہ چار خوراکیں جو برداشت کر کے بیوی کے پاس بھی نہ جائے تو وہ بہت بڑا مطلب ایک سب تحمل والا آدمی ہوگا دوستو جو چیز میں بنا رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں لائیو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کیا کیا عیضہ ہیں کہ آپ کو خود سمجھا جائے گی جتنے بھی حکمہ حضرات بیٹھے ہیں میرے دوست احواب بیٹھے ہیں تو آپ داد دیں گے ایسی چیزیں بنائیں گے آپ کبھی ناکام نہیں ہوں گے کسی بھی مطلب یہ بندہ جو ہے نا جس کو گرمی شدید ہو اس کو نہیں دینا اس میں دوسری چیزیں مکس کرنا ہے پھر لال آپ اس چیز میں آئے چاہے اسی سال کا بوڑھا بھی ہونا اس کو چوتھی خوراک میں ریزلٹ ملے گا اور وہ بتائے گا آپ کو کہ میرے اندر کوئی چیز آ گئی ہے تو سیکسول میں تو کافی سارے ہیں سپیشلیسٹ لیکن وہ مجھے آج تک میرے سامنے آیا تو نہیں ہے کہ جو اس چیز کا علاج کر سکے تو دوستو زیادہ جو ہے نا میں لمبی بات نہیں کر سکتا اور میں آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں آئیے نسخے کی طرف اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا کیا چیزیں آپ نے لینے ہیں میں آپ کو دیرے پہ لے کے چلتا ہوں اپنے اور وہاں سے جو چیزیں ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو پہلے آپ نے لینے ہیں نر چیڑے یعنی کہ نر چیڑے آپ کو تقریبا تقریبا ہفتے میں یا دو ہفتے میں تقریبا تقریبا چار چیڑے چاہیے ہوں گے یہ میرے پاس دو ہیں ابھی باقی یہ میں نے گولیاں بنائی ہوئی ہیں یہ دیکھیں چیڑوں کی تو دو چیڑے ہیں نر اس ٹیم آپ تقریبا پندرہ چیڑے استعمال کریں گے ایک مرغے پہ تو آپ اس طرح کریں گے اس چیڑے کو زبا کرنا ہے مارنا ہے زبا کرنا ہے آپ نے چیڑے کو یہ دیکھیں مار کے زبا کر لینا ہے اس کو صاف سترہ کر کے علائش سے پاک کرنا ہے پاک کر کے ایک چیڑے میں پانچ گرام شنگرف ڈالنی ہے پانچ گرام شنگرف رومی کی ڈلی ایک چیڑے میں علائش سے پاک کر کے صاف سترہ کر کے آنٹنیں وغیرہ صاف کر کے اس کے پیٹ میں ایک یعنی کہ جو کہ پانچ گرام جتنا شنگرف ہے اس کو آپ نے اس میں ڈال کے اوپر سے سی دینا ہے سیکر آپ نے دیسی گھی میں بھوننا ہے اسے جب دیکھیں چیڑا سرخ ہو چکا ہے بلکل سرخ ہو چکا ہے تو اس کو نکال کر اچھی طرح کوٹ کے اس قدر آپ نے گولیاں بنا لینی ہے گولیاں بنا کے ایک آپ نے جوان مرغا ایک آپ نے جوان مرغا ایک پنجرے میں بند کرنا ہے ایک گولی صبح اس کو ایک گولی شام اس کو دینی ہے اور باقی باجرہ دانا وغیرہ صبح خالی پیٹ آپ نے اس کو مطلب جب کہ اس کا خالی ہو جو کہ چھٹی وغیرہ تب گولی دینی ہے ایک آپ نے شام کو دینی ہے باقی اس کے دن میں دوپہر کے وقت باجرہ ڈالنا ہے پہلے نہیں ڈالنا دوپہر کے وقت باقی پانی اس کے پاس جو ہے نا موجود رہے تو دوستو آپ نے اس طرح کرنا ہے اس مرغے کو جب یہ تیس کھراکیں اس کو کھلائیں گے آپ تو یہ مرغہ جو ہے نا اس کے بال جھڑ جائیں گے اگر نہ بھی جھڑیں تو تیس کھراکوں کے بعد اس کو جو ہے نا آپ نے زبا کرنا ہے اس کو صاف کرنا ہے علاج سے پاک کرنا ہے پاک کر کے اس کا آپ نے کیمہ کر لینا ہے کیمہ کر کے ہڈیوں سمیت کیمہ کرنا ہے کیمہ کر کے تقریباً ڈیڑھ پاؤ ہو دیسی گھی ہو گائے کا ہو یا بھینس کا ہو اس گھی میں آپ اس کو بھونے جب دیکھیں یہ سرک ہو چکا ہے کیمہ بلکل بھریک ہو تو جب دیکھیں سرک ہو چکا ہے اس کو آپ نے کیمہ کو نتھار لینا ہے اوپر سے نتھار کے ایک جگہ صاف کر کے گھوٹ کر اس کو پھر کوٹیں آپ امام دستے میں کوٹ کر اس کی گولیاں بنانے آپ جیسا کہ میں نے دکھا ہی ہے چنے کے برابر گولیاں بنا کے آپ نے رکھ لینا ہے ان کو سکھا لینا ہے خوشک کرنا ہے خوشک کریں گے یہ خوشک ہو جائیں گی اس کے بعد ایک گولیا آپ نے صبح لینی ہے ناشتے کے بعد دودھ کے ساتھ ایک گولیا آپ نے رات کو لینی ہے ناشتے کے بعد دودھ کے ساتھ تو شاید کوئی مرد ہوگا بچھوٹھی گولی کھا کر برداشت کر سکے شاید کوئی مرد ہوگا جتنا بھی ناکارہ بندہ ہے جتنا بھی مایوس ہے اور ڈر رہا ہے خوف زدہ ہے کہ پھر میں دنیا سے پیچھے ہوں تو اس کے لیے یہ عظیم چیز ہے یہ نسخہ جو ہے نا بایوس مردوں کے لیے جو کہ آج کل سوچ رہے ہیں کہ ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں ہماری زنگی نہیں ختم ہو چکی ہے ہم ایک موت جیسی زنگی جی رہے ہیں تو دوستو جس کا ہے گرم مزاج یہ تو ایسے فورٹی پلاس کے لیے میں نے دیا ہے اور جو پہلے بھی لینا چاہتے ہیں تو جس کا گرم مزاج ہے وہ اس میں اجوانی خورا سانی یعنی کہ اس کا وزن کریں گولی جو کہ کیمہ بھونہ ہوا اس کا وزن کریں اس کا وزن ہے اگر دس دولے تو ایک دولہ اجوانی خورا سانی اور ایک دولہ شاترہ اس کو آپ کوٹ لیں جو کہ گرم مزاج بند ہے اس کے لیے وہ اسی دس دولہ میں مکس کر پہ اچھی طرح کوٹ کر اس کی گولیاں بنا لیں تاکہ یہ صورت انزال کے لیے بھی بہترین چیز بن جائے گی اور جریان کے لیے بھی بہترین چیز بن جائے گی جو کہ جریان کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہیں ماردہ حضرات اس کو بھی یہ بہت بینیفیٹ دے گا انشاءاللہ تو دوستوں جس لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں اور میں آپ کو ہر چیز پریٹیکل کر کے لائک دکھاتا ہوں جو میں خود بنا رہا ہوتا ہوں وہی چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں ایک شوکین بندہ ہوں اور جو چیز میں اچھی اچھی چیزیں ہیں ہمارے بز ایسی بھی ہیں کہ جو کہ پہلی حرات میں بھی انسان کو ریزارٹ ملتا ہے لیکن پہلہ میں آپ کو نارمن بتا رہا ہوں اور آگے چل کر انشاءاللہ وہ نووت بھی آ جائے گی جو کہ اہستہ اہستہ آپ سیکھ بھی جائیں گے کہ یہ نسخے کیسے بنتے ہیں اور پھر آپ کو وہ اچھ ہیوی چیزیں بھی بڑھا ہوں گا جو کہ پہلی حرات میں ریزارٹ ملتے ہیں تو دوستو جس لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کہ ضرور کریں تھینکس فر واشنگ اللہ حافظ